بس دو ہی مقصد ہے ایک خوفِ خدا سے مخلوقِ خدا کی خدمت کرنا ان کے لئے دم اور دعا کرنا اور دوسرا عشقِ مصطفیٰ میں آ کر پوری دنیا میں تعایدارِ ختمِ نبوت کی محفل کا منانا بس یہی پیغام ان لوگ کو جو اللہ کو ایک مانتے ہیں کیونکہ جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں جو دم ہے اس کی خاصیت بہت بڑی ہے کیونکہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو بھی میرے رب نے پھوک ماری تھی دم کیا تھا تو پھر دم کے اندر آدم آ گیا تھا اس لئے جس چیز نے دم کی مخالفت کی تھی اس نے پوری انسانیت کی مخالفت کی اور جس نے پوری انسانیت کی مخالفت کی وہ رب کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا اور دم کی مخالفت کرنے والا آدم کی مخالفت کرنے والا شیطان ہے اس لئے کوشش کریں کہ شیطان کی باتوں میں نہ آیا کریں کیونکہ میرا رب فرماتا ہے کہ میرے ذکر کے اندر ہی شفا ہے میرے قرآن کے اندر ہی شفا ہے جس بندے کو بھی دم کیا جاتا ہے اللہ کے قرآن سے کیا جاتا ہے رب کے ذکر سے کیا جاتا ہے اور سینے میں عشق مصطفیٰ رکھ کے کیا جاتا ہے ہم عدب کرتے ہیں اہلِ بیعت کا محبت کرتے ہیں صحابہِ کرام سے اولیاء اللہ سے کیونکہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ سوری اور داگے کا کام کرتے ہیں وہ کیچی کا کام نہیں کرتے ہم نفرتوں کو محبتوں میں پھلاتے ہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ درواری علیہ بلاوڑا شریف کے چانے والے ہیں میرا پیغام یہی ہے کہ جہاں کوئی نفرت دکھائے اسے محبت کریں وہ کہتے ہیں نا سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر بھی دوائے کی اگر حضور کی سنت پر موجود ہے تو اگر کوئی کتنی بھی تکلیف دیتا ہے اسے محبت سے سمجھائیں لیکن یاد رکھ لیجئے دم جو پہلا ہوا تھا میرے رب نے کیا تھا اور شیطان کا ساتھ نجھ دیجئے جو دم کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں وہ شیطان کا ساتھ دیتے ہیں اس لیے انسانیت کا دشمن ہی شیطان ہے بس کہ زندگی کی آخری سانس تک یہ آواز میرے سینے سے بلند ہوتی رہے گی تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات